اسلام علیکم ناظرین پارٹیاں چھوڑ کر کے جا رہے ہیں کئی ایسے لوگ ہیں جو اس وقت پارٹیوں کو خیر آباد کر رہے ہیں کئی پارٹیوں کے اندر توڑ جوڑ کا سلسلہ جاری ہے اور کئی جھگے پہ ایسی بھی دنگل دیکھنے کو ملتی ہے کہ ڈی ڈی سی کے لیے جو انتخابات لڑنے کے حوالے سے نوجوانوں نے اپنی ایک مرضی دکھائی تھی اب وہ بھی کہیں پر پالسیوں کے خلاف نالا ہی نظر آتے ہیں اور اس طریقے سے سرکار پہ یہ الزام آئیت کر رہے ہیں کہ اگر حکومت یہاں پہ مکمل طریقے پر انتخابات کے لیے تیار نہیں تھی تو انہیں زندگیوں کا کھلوار کرنے کے لیے یہاں میدانوں کے اندر اتارا کیوں کیونکہ اگر وہ انتخابات کے حوالے سے اپنی کوئی کارکردگی نہیں کر سکتے اپنی کانسٹوینسیز کے اندر جا کر کے اپنے ووٹرز سے اپنے منشور کے حوالے سے اپنے چناف لڑنے کے حوالے سے بات نہیں رکھ پائیں گے تو بھلا انتخابات کس چیز کا نام دیا گیا ہے اور اگر اس طرح کی کوئی بات ہے کہ میکچ فکسنگ کا معاملہ ہے تو کیوں نہ پھر انہی امیدواروں کو کھلا میدان دیا جائے اور یہ لوگ اپنے فارمز رد سمجھ کر کے واپس نکل آئیں گے ناظرین اکرام آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں مظفر بیک جیسے سینئر لیڈر جو بہت زیادہ سرکیوں کے اندر رہے اور پی ڈی پی کو بنانے میں بھی ان کا اہم رول رہا ان کے دور میں پی ڈی پی کے اندر بھی کئی ایک پھار دیکھنے کو ملے جب غلام حسن میر نے ان کے ساتھ اختلاف فیرائے رکھ کر کے ان پر سنگین ترین الزامات آئید کیے تھے کہ یہ ایک ایسے شخص ہیں جو کسی بھی شخص کو نہیں چاہتے کہ وہ اپنی کارکردگی کو سامنے رکھ سکے اپنے طریقے سے اپنے عوام کے لیے خدمت کر سکے اور ان پر انہوں نے تانہ شاہی کا اس وقت الزام آئید کر کے نہ صرف ان پر الزامات ہی آئید کیے تھے بلکہ پارٹی سے الگ ہو کر کے غلام حسن میر نے اپنی جماعت ڈی پی این بنا لی تھی لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مظفر حسین بیق عمر کے ساتھ ساتھ کئی ایک جگہ پر خبروں میں اس لیے رہے کیونکہ مفتی محمد سعید کی وفات کے بعد یہاں پر پی ڈی پی کے اندر جو نقصانات دیکھنے کو ملے جو لوگوں کی ناراضگیاں دیکھنے کو ملی مانا جاتا تھا کہ مظفر بیق جو ہیں وہ بھی کئی ایک جگہ پر من پسند طریقے سے اپنے کچھ خاص لوگوں سے ہی بات کرتے ہیں جس کی وجہ سے پی ڈی پی کے اندر جو خیمہ تھا اس میں کئی ایک جگہ پہ درادے نظر آنی شروع ہو گئی تھی کئی لوگوں نے اس وقت بھی پارٹیاں چھوڑ دی تھی اور یہی الزام آئیت کیا تھا کہ دو چار آدمیوں کو لے کر کے پی ڈی پی میں عام ورکر کی عزت جو ہے محفوظ نہیں ہے بیرک ایف پانچ اگست کے فیصلے کے بعد ناظرین اکرام آپ کو یاد ہوگا کہ جمہو کشمیر کے اندر سیاسی منظرنامہ یقلقت بدل گیا لیکن جنوری کے مہینے میں بھی مظفر بیگ نے ایک پریس کانفرنس میں یہ انکشاف کیا تھا کہ نرندر موڈی دل کے بہت ہی اچھے ہیں اور کشمیر کے لیے اچھے فیصلے لینے کے اہل ہیں اور کوئی بھی بڑا فیصلہ لے سکتے ہیں اس وقت بھی یہاں کی سیاسی جماعتوں نے ان پر کئی ایک نشانے قصے تھے کہنے اور بتانے کا مطلب یہ ہے کہ جمہو کشمیر کے اندر سیاسی منظرنامہ کب بدلے لیڈران کب اپنے مزاج بدل لیں جو لوگ روایتی سیاستدانوں کی اس کو دعائی دے رہے ہیں ناظرین اکرام آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ وہ سارے سیاستدان ہیں جو یہ بتا سکتے ہیں ہم آپ کو کہ اسی کی دہائی سے لے کر کے آج تک مختلف پارٹیاں بدل کر کے مختلف مکھوٹے لے کر کے عوام کے بیچ میں آتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اب جوانوں کی نہ صرف بہتری ہوگی بلکہ جمہو کشمیر کی تقدیر بدل جائے گی کیونکہ جس جماعت سے وہ نکل کے آئے ہیں اس جماعت میں ان کو بات رکھنے کا موقع نہیں دیا گیا تھا لیکن پھر جب اپنی جماعت دوسری جماعتوں میں آتے ہیں تو وہاں پر جو کچھ وعدے کیے جاتے ہیں دوسرے چناب تک وہ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ فلان جگہ پر کہنے کی جو بات تھی اس میں بھی روڈر اٹکائے گئے چونکہ ہم جوانوں کی بہتری چاہتے ہیں ہمیں موقع نہیں ملا اور پھر وہ کسی تیسرے روپ میں نظر آ جاتے ہیں اور اس طریقے سے یہاں پر پارٹیاں بدل رہی ہیں لیڈرز وہی ہیں کہنے کا مطلب اور مدہ یہ ہے کہ یہ پھر بات وہی ہو جاتی ہے کہ نئی بوتوں میں پرانی شراب بھر کر کے عوام کے سامنے رکھ دی جاتی ہے عوام کی بلائی کے لیے کون کام کرتا ہے کون نہیں کرتا ہے اس بحث میں ہم جائیں گے نہیں اور اس کے لیے کچھ ایسے پرانے لیڈروں کو ضرور آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے جو لیڈران خود بتائیں گے کہ اتنیا پارٹیاں بدلنے کے بعد بھی فائنلی انہوں نے عوام کے لیے کیا کیا اور عوام کے لیے کیا کچھ کرنے میں کامیاب ہو پائے لیکن اس وقت مدہ اور مقصد یہ ہے کہ مظفر بے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ڈی ڈی سی کے انتخابات کے حوالے سے جو گپکار کا الائنس بنا جس کو آپ پیپلز الائنس فار گپکار ڈیکلوریشن کہتے ہیں جن کا اس وقت یہ دعویٰ ہے کہ جتنی بھی ایک سو چالیس کے لگ بگ کی سیٹے ہیں ان پر کسی بھی طریقے سے بی جے پی کو ایک قدم ٹکنے کی اجازت نہیں دی جائے گی مظفر شاہ بہت بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں گلاہ احمد میر بھی حدوے تنقید بنے اور اس طریقے سے بھارتیا جنتہ پارٹی کے بڑے بڑے ڈگج نیتاؤں نے دلی کے اندر میڈیا کے سامنے بریفنگ میں یہ بات کہہ دی کہ یہ جو معاملے ہیں اس سے خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ جمہو کشمیر کو بائی فریکیٹ کرنے کی کوششیں کون کر رہا ہے بیری کیف مظفر بیک کی جب ہم بات کرتے ہیں تو انہوں نے پارٹی اس بنیاد پر چھوڑ دی کہ الائنس نے جب منڈیٹ دیئے جب منڈیٹ وہ بانٹ رہے تھے ڈیڈی سی کے انتخابات کے حوالے سے تو اس وقت ان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا یعنی کہ ان کی ذات کو اعتماد میں نہیں لیا گیا اور انہوں نے پیڈی پیس کو خیر بات کہہ دیا اس کے حوالے سے پیڈی پی نے صاف کہہ دیا کہ کوئی کسی شخص کے آنے یا جانے سے جماعتیں یا کاروان نہیں رکھتے ہیں اور گپکار کے الائنس کو اس وقت کئی لوگ کوششیں درپردہ کریں گے کہ اس کا کوئی توڑ نکالا جائے اور یہاں پر جو ایک لمبی مدد کے بعد ایک اتفاق بنا ہوا ہے پارٹیوں کے جماعتوں کے اندر اس کو توڑنے کے لیے کچھ لیڈران کوشہ ہیں اس میں منڈیٹ کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا منڈیٹ چھوٹا یا بڑا کم یا زیادہ کس کو کیا ملتا ہے اس کے حوالے سے جو ہوگا سو ہوگا دیکھا جائے گا اس حوالے سے ناظرین اکرام آپ کو بتاتے ہیں کہ مظفر شاہ نے گزشتا دنوں میڈیا کو بتایا کہ مظفر حسین دیکھ جو پارٹی چھوڑ کے چلے گئے یا دیگر نیتا جو اس وقت پارٹی چھوڑ کر کے چلے گئے انہوں نے کھلے لفظوں میں یہ کہا کہ ایسے لوگوں کو ہم قوم کے غدار کہیں گے کیونکہ ایسے وقت میں جب اس وقت اتفاق کی ضرور تھی آپسی بھائی چارے کی ضرور تھی جو لوگ اس وقت پارٹیاں چھوڑ کے باغ رہے ہیں وہ جمہو کشمیر کے لوگوں کے وفادار نہیں ہو سکتے ہیں کیونکہ اس وقت ہمارے سامنے بہت بڑے گول ہیں اس وقت لڑائی کرسی کی نہیں ہے کیا کچھ مظفر حسین شاہ نے کہا اور اس میں مظفر بے کا نام بازبتہ طور پر لیا گیا پہلے آپ کو یہ سناتے ہیں آپ یہ مت کہیے کوئی خدشات ہے گپکار الائنس will defeat بی جے پی 140 seats to zero that is what we were deciding اور پارٹی بازی numbers it is an immaterial matter چاہے کسی کو ایک ملے کسی کو تین ملے کسی کو پانچ ملے کسی کو چالیس ملے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا گپکار الائنس stays and inshallah we will win this کیونکہ اس میں ایک چیز ہے گپکار الائنس کے تمام لیڈران جتنی بھی ان پر پریشر تھے ان کے پولز آئے گارمڈا ونڈیا کے ایجنسیز کی طرف سے جیلو میں ڈال کے ایجنسیز کے ایڈیز اور یہ پیڈیز اور جتنے بھی لوگ ہیں مگر گپکار کے کوئی لیڈرشپ نہیں ٹوٹی ہے آج تک آج میں اپنے عوام سے گزارش کرتا ہوں کیونکہ یہ تین سو ستر کا معاملہ ہے ہماری تشکس کا معاملہ ہے سٹیٹ کا معاملہ ہے ہندو مسلمان سکھ عیسائی بود کشمیری پنڈت کا معاملہ ہے ہم نے اپنا کام کر دیا ہم نے یونٹی برقرار رکھیے اب آپ بہنسیت عوام ایک زرناٹے دار تھپڑ بی جے پی کے موں پہ انہیں الیکشنز پہ ڈالیے شکریہ مگر دوسری بات میں کہوں ایک منٹ جو بھی شخص اس وقت اپنے پارٹیوں کو بدل کر دوسری پارٹی میں جائے گا وہ میرے حساب سے اس قوم کا سب سے بڑا قددار ہے نمبر ایک ہماری ریکویسٹ سب سے ہوگی کہ بھائیو اپنے راستے کو بدلو اور جس پارٹی میں سے جو نکلا ہے واپس آؤ جتنی بھی یہاں پہ ہماری یہاں کی لوکل پارٹیز ہیں ان سے بھی ہم کا ریکویسٹ ہے کہ یہ معاملہ کشمیر کا ہے جمہو کشمیر کا ہے ہماری تشکس کا ہے آپ چھوڑ دو یہ سب کیا ہے ایک جگہ کھڑے ہو کر ایک جواب دو بی جے پی اور آر ایس ایس کو یہ کام ہے ہمارا کشمیر کے لگوں کا ہماری لیڈرشپ نے آپ کو دکھا دیا ہم ایک جھٹ ہیں اب قوم کو دکھانا ہے کہ وہ نکلیں گے باہر اور ان کو ڈیفیٹ کریں گے جہاں ناظرین اکرام مظفر بیگ آپ کس پارٹی کا روح کریں گے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن جب ہم منڈیٹ کی بات کرتے ہیں کینڈیڈیٹ کی بات کرتے ہیں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ الائنس کے اندر جب منڈیٹ بانٹے جا رہے تھے تو بڑے بڑے کانسٹوینسی ہیڈز کو بھی یہ نہیں پوچھا گیا کہ صحیح معنوں میں آپ کی کانسٹوینسی میں آپ کے علاقے میں کون سا ایسا ورکر ہے کون سا ایسا چہرہ ہے جو عوام کو رپریزنٹ کر سکتا ہے جو جن پارٹیوں کے خلاف وہ لڈر ہیں جو ان کو دور رکھ سکتے ہیں یا وہ کسی طریقے سے ایک نیا بدلاو لاسکتے ہیں جوانوں کے اندر ایک اعتماد پیدا کر سکتے ہیں اس حوالے سے کئی ورکر ایسے تھے جن کو لسٹس میں رکھا گیا تھا لیکن الائنس کی طرف سے جب منڈیٹ بانٹے گئے تو ان کے نام سرے سے کہیں پر نہیں تھے ان جگوں پر ایسے من پسند لوگوں کو بکول ان کنڈیڈیٹس کے لا کر کے کھڑا کر دیا گیا جو پہلے ہی پارٹی کے لیے ہی نہیں چاہے الائنس کے اندر جو بھی پارٹیاں موجود ہیں ان سب پارٹیوں کے لیے بائیس سے پریشانی بنے ہوئے تھے اور انہی کی وجہ سے انہوں نے کئی چناو ہارے بھی ہوئے تھے اور انہی لوگوں نے اپنے مفادات کے لیے اپنے دوستوں کے لیے مقصود طریقے سے پارٹیوں کو استعمال کیا تھا لیکن ڈی ڈی سی کا کنڈیٹ بہرک ایف انہی کو بنا دیا گیا آگے ان کا مستقبل روشن نہیں ہو سکتا ناراض ہو کر کے ایسے ورکران نے آزاد امیدوار کی حصیل سے بھی علاقوں سے یہ شکایات آنی شروع ہو گئی کہ جتنے بھی آزاد امیدوار ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے گیسٹ ہاؤسز کے اندر یا دیگر جگوں پہ اندر بند کر کے رکھ دیا گیا ہے اور سیکیورٹی کی کمی کا بائیس بنا کر کے یا کوئی اس طرح کا معاملہ بنا کر کے ان کو کمپین کرنے کے لیے نہیں نکلنے دیا جا رہا ہے ناظرین اکرام آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ موسموں کے بدلنے کے ساتھ ہی کئی ایسے علاقے ہیں جو ہلکی برباری کی چپیٹ میں آ چکے ہیں جبکہ محکمہ موسمیات کی پیشنگوئیوں کے مطابق آنے والے ایام جو ہیں وہ برف کے حساب سے کافی زیادہ تف ہو سکتے ہیں یعنی کہ کنڈیڈیٹ کو کسی علاقے میں جانے کے لیے پاپڑ بیلنے پڑیں گے اب ان کنڈیڈیٹس کا کہنا ہے کہ یا تو سرکار ان کے جو فارمز ہیں وہ کینسل کر دیں یا پھر انہیں کسی بھی طریقے سے اس نظر بندی کے طریقے پر جو بند رکھا گیا ہے سیکیورٹی کے نام پر دیگر معاملات کو لے کر کے تو انہیں کسی چیز کا تھریٹ نہیں ہے وہ اپنی کیمپین چلانا چاہتے ہیں لیکن یہاں پولیس کا ماننا ہے کہ کئی کنڈیٹ ایسے ہیں یا کئی معاملات ایسے ہیں جن کو لے کر کے ان کی زندگیوں کے بارے میں بھی بہت زیادہ کنسرن ہے کیونکہ یہ لوگ جب چناب لڑنے کے لیے اترے تو ظاہر سی بات ہے ان کی ایکومنڈیشن اور ان کی سیکیورٹی ایک بڑا معاملہ بنتا ہے جس پر سرکار کام کر رہی ہے اور اپنے اپنے طریقے سے انہیں کمپین کرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا لیکن کنڈیٹ ہیں کہ سرکار کی بات ماننے کے لیے بلکل تیار نہیں ہیں چاہے آپ بڑھگام کی بات کریے چاہے آپ باراملہ ڈسٹرک کی بات کریے یا پھر آپ گندربل زلے کی بات کریے جہاں کنگن کے اندر یا پھر کنگن سے جب آپ باہر نکلئے تو بڑھگام کے اندر جو کنڈیٹس ہیں وہ کیا کچھ کہتے ہیں پہلے آپ کو ان کی یہ نظریات کے حوالے سے تشویش دکھاتے ہیں کہ کیوں انہیں چناب کی کمپین نہیں کرنے دی جاتی مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جتے بھی کنڈیٹس ہیں یہاں پہ اس کے پنچائد کے سر پنچ اور ڈیڈی سی گئے ان کو یہاں کے لاکھیں پلیس کارنی میں رکھا ہوا ہے ہم مانتے ہیں کہ سکورٹی ریزن کا مسئلہ ہے لیکن یہ جو الیکشن ہے یہ گھر سے گھر تک دور ٹو دور کا الیکشن ہے یہ پارٹیمنٹ کا کوئی اسمبلی کا الیکشن نہیں ہے کہ ہم صبح جائیں گے اور لوگ جمع ہوں گے تو ان کو ہم باشن دیں گے سنائیں گے آ جائیں گے واپس یہ دور ٹو دور کا الیکشن ہے اور یہ ایک سوچ سمجھ سازش کے تیارت ہمیں بند کیا ہے دیکھئے اگر سکورٹی ریزن کا مسئلہ یہ ہے کہ حالات خرابیں میں کہتا ہوں کہ اگر پانچ سر پانچ کو مارنے سے جمع کشمیر کا مسئلہ حال ہو جاتا ہے تو ہم سارا مارنے کے لیے تیار ہیں اگر ہمیں مارنے سے مسئلہ حال نہیں ہوتا تو جو لوگ کہتے ہیں کہ اسکری وجہ کی ہمیں ڈار ہے ان کے مارنے کا ہم عوام کے لیے نکلے ہیں نہ کہ جمع کشمیر پاکستان کا مسئلہ حال اور ہندوستان کا مسئلہ حال کرنے کے لیے نکلے ہیں ہم چھوٹے مسائلیں جن کی وجہ سے عوام پریشان ہیں وہ مسائل حال کرنے کے لیے نکلے ہیں ہم کوئی بڑا یہ پولٹیکل ایشو لے کر نہیں نکلے اور ہم کوئی کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے اگر ایسی کوئی بات ہے تو ہم گورنمنٹ اس کے لیے کوئی متبادل انتظام کریں یہاں آج تیر دن سے ہمیں بند رکھا ہوا ہے ہمیں لوگوں کے ساتھ بات کرنی ہے ہمیں لوگوں کے ساتھ ملنا چلنا ہے خدا کے لیے ہمیں بتائیں ہمیں الیکشن گراؤنڈ پر لڑنا ہے یا ان دیواروں سے ہی لڑنا ہے آ کے دیکھو نہیں یہ پولٹیکل ایک پرنسس ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس جانا ہے ہمیں لاکہ یہاں بند کیا ہوا ہے ہمیں کوئی یہاں بیلڈنگوں کے ساتھ الیکشن نہیں لڑنا ہے نہ سرکار کے ساتھ ہمیں عوام کے اندر جانا ہے اور گراؤنڈ پر لڑنا ہے اس لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ہمیں اپنے اپنے علاقوں میں چھوڑیں اگر باقی ان کو سکوٹی کا مسئلہ ہے تو ہمیں اپنے اپنے علاقوں میں رکھیں وہاں سرکاری بیلڈنگ ہیں سکول ہیں پنچائد بھون ہیں ان میں رکھیں وہاں سکوٹی کا انتظام کریں یہ اچھی بات نہیں ہے ہم لوگوں کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے ہمارا ٹچی لوگوں سے الگ ہو چکا ہے اور دوسری سب سے بڑا مسئلہ میں اسکری تنظیموں سے بھی اور ساری ایجنسیوں سے کہتا ہوں کہ ہم جمہو کشمیر کا مسئلہ حال کرنے کے لیے نہیں لکھ لیں نہ پانچ اور سر پانچ کے بننے سے جمہو کشمیر کا مسئلہ حال ہو سکتا ہے ان لوگوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ پانچ سر پانچ کو مارنے سے کوئی مسئلہ نہیں حال ہوگا وہ بھی اپنے دماغ میں سوچیں ہم چھوٹے مسائل حال کرنے کے لیے آئے ہمیں دوستان پاکستان کا مسئلہ اپنے کے لیے نہیں آئے میں فردوس نبی آج آپ کے مادم سے اپنے جمہو کشمیر کی یو ٹی ایڈنسٹریشن ہے ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ کمپلیٹ مس مینجمنٹ ہے آپ کا جو آپ الیکشن ابھی کروا رہے ہیں جمہو کشمیر میں ڈی ڈی سی کے الیکشن ہمیں جب ہم نے فارم کی نومنیشن کی اور ہم نے جب فارم برے ہمیں اس وقت پولیس نے وہاں سے لائیا اور ہمہمہ کے باہر ایک جگہ پہ کھڑا کر دیا دو گھنٹیں ہم باہر تھے اور کوئی بھی اکانوڈیشن کا وہاں پہ سادن نہیں تھا اور ہمیں پھر بڑی مشکلہ آسے جب ہم نے آئی جی بی کشمیر کو کال کی ان نے کہا کہ بار بار ان نے کہا کہ میں میٹنگ میں ہوں اس کے بعد میں نے جو ٹی ایلیکشن آفشر ہے ہردش کمار صاحب ان کو میں نے کہا کہ جناب ایسا ایسا مسئلہ ہے اور اس کے بعد میں نے ڈرپٹی کمیشن رو بڑھگا ہوں جو ڈی ایو ہے ڈرسٹی کالیشن آفشر ہیں ان سے بھی بات کی پھر جا کے تب دو ڈائی گھنٹے کے بعد نائب تہزدار صاحب ان کو بیجا گیا اور انہوں نے ہمیں شیک پورا جو ہے اکاموڈیشن تھی وہاں پہ بھی بڑی مشکلات ان کا سامنا کرنا پڑا ہمیں اکاموڈیشن کے لحاظ سے بہت سارے مشکلات تھی اور کھانے پینے کے لحاظ سے بھی بہت مشکلات تھی اس کے بعد ہمیں سرینگر شپٹ گیا گیا الحمدللہ یہاں پہ اکاموڈیشن ٹھیک ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں دو کنڈیٹس کے جبکہ ہم ایک ہی کانوڈیشن سے میں لڑ رہے ہیں دو دو کنڈیٹس کو ایک ہی جگہ پہ رکھا گیا تو ہم کس طریقے سے اپنی کمپین چلا سکتے ہیں مطلب ایک ہی گاؤں کے جو دو کنڈیٹس ہیں کس طریقے سے وہ اپنے ووٹر کو موٹیویٹ کر سکتے کہ آپ ہمیں ہمارے حرف میں ووڈ کاسٹ کریں دوسرا ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ ٹرانسپورٹیشن اور سیکیوریڈی کا مسئلہ ہے ہمارا ہمیں جو ہے اپنی کانوڈیشن سے میں کمپین کرنی ہے اس وقت ہم کمرے میں بیٹھ کے تو نہیں کر سکتے ہیں ہمیں اپنے ووٹرز کے پاس جانا ہے اور ہمیں اس کو ان تک پہنچانے کے لئے کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے پہنچنے کے لئے کوئی بھی ذریعہ نہیں ہے ہم نے بار بار ڈیس صاحب کو ریکویسٹ کیا اور جو پی سی آر کے ڈی ایس پی ڈی آر ہیں ان سے بھی ہم نے گزائش کی کہ ہمیں ٹرانسپورٹ اور سیکیوریٹی مہیا کی جائے تاکہ ہم اپنے کانوشن سے میں جو ہے ووٹرز کے پاس پہنچ سکے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ سنی نہیں رہے ہیں کوئی بھی ملہب ایرسپونسیبل آثورٹیز ہے یہ بلکل سنی نہیں رہے ہیں ہم یہاں پہ ہمیں بند کیا گیا بلکہ جو اور کنڈیٹس ہیں جو ان کے فیوریبل کنڈیٹس ہیں یہ کمپلیٹی فراد اور مسمیلیجمنٹ ہے ان کا میں سمجھ دی یہ بہت بڑا فراد ہے کیونکہ وہ ابھی کمپین کرے دو تین پارٹیاں ہیں جو مین پارٹیاں وہ ابھی کمپین کرے لیکن ہمیں موقع نہیں دیا جا رہا ہے ہم یہاں پہ بند یہ بہت بڑی نائنصافی ہے پہلے تو جمع کشمیر کے حکومت جو ہے یہ پرائے منسٹر سے لے کے جو سینٹر گورمیٹ سینٹر گورمیٹ سے لے کے جے کی یوٹی جو ہے اس کی ایڈمیسٹریشن انہوں نے بکا کہ ہم یہاں کے نوجوانوں کو موقع دینا چاہتے پڑے لکھے نوجوانوں کو سامنے لانا چاہتے لیکن ہمیں یہ نہیں لگتا یہ بلکل سینٹیو نہیں ہے اور بلکل ہمارے جو ہمیں ہمارے ساتھ بہت بڑی نائنصافی کی جاری ہے یہ کمپلیٹی ہمیں ہرائے جا رہا ہے ہمیں صرف یہ دکھانے کے لئے وہاں پہ الیکشنز میں نوجوان آ رہے ہیں پڑے لکھے نوجوان لیکن ہمیں موقع نہیں دیا جا رہے ہیں ہمارے لئے بہت بڑی نائنصافی کیونکہ ہم اپنے ووٹرز تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں اور ہمیں یہاں پہ بند رکھا گیا ہے کوئی بھی سننے کے لئے تیار نہیں ہے بلکہ ہمیں میڈیا سے بھی میڈیا جو ہے ہمارا اس کو بھی جو ہے اللہ نہیں کہتے ہیں کیوں مجھے ہم کیا ہم نے کوئی جرم کیا ہے ہم نے کوئی کرائم کیا ہے ہم عوام کے لئے تو ہمارے لئے سادہ نے ایک ہی ہے کہ ہم میڈیا کے زیرے اپنی کمپین کر سکتے تھے لیکن بدقسمت یہ ہے کہ ان کو بھی ہمارے پاس آرے کا موقع نہیں دیا جا رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آرہا یہ کیا ہو رہا ہے ہماری ڈسٹریبرٹ گاؤں میں ہمارے میں صاف اپشن ہے کہ ہم بائی کارڈ کریں گے ہم جو ہے ہم درامیٹ آف انڈیا کو لکھیں گے کہ آپ بالکل سیزیٹیو نہیں ہیں آپ صرف جوڑ بولتے ہیں جوڑ پہ آپ کا سارا دعوی مبنی ہے کچھ نہیں ہے آپ کو لوگوں کے لئے صرف یہ کہ ڈراما رچائے جا رہا ہے اور جس کے ہم شکار ہو رہے ہیں بس ہم اس کے قرآن بائی کارڈ کریں ہمیں بند کیا گیا ہے میں سناولہ لون خان صاحب خان اٹم سے اسے آزاد و میدوار کی حسرت سے لڑ رہا ہوں لیکن مجھے پورا سمجھ آ رہا ہے کہ ہم گریبوں کے لئے لڑنے نکل نکلے تھے بہت بہت افسوس کی بات ہے افسوس کی بات ہے کہ آج تک ہمیں بند کیا گیا ہے کیونکہ یہ کسی 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 گریب کے پاس نہ جا سکے اور ہمارے خلاف ساش نہ چاہ رہی ہیں کیونکہ ان کو بند رہنا ہے مساء یہ ہے یہ جتنے بھی احساسدان ہیں انہوں نے ہمارا خون چوسا ہے آج تک انہوں نے ہمیں ختم کیا ہے دیس سال تک ہم ان کے پیچھے پیچھے رہے لیکن انہوں نے گریبوں کو ستایا گریبوں کا خون چوسا ہے میں اتجا کرتا ہوں اگر گورنمنٹ ہے کہ ہی ہمیں باہر جانے تو ہمیں اگر مرنا ہے ہم خود باریں گے لکھ کر دیں گے کہ ہم مر رہے ہیں لیکن کوشی چیز ضرورت نہیں ہے ہم ان کے خلاف راڑنے نکلے ہیں لیکن ہمیں سانتر دیو سانتر سارا میڈیا جتنا بھی جمہو کشمیر کا ہوگا اس کے ذریعے ہم پوری دنیا کو بتائیں گے پورے ہندوستان کے عوام کو بتائیں گے جمہو کشمیر کے عوام کو بتائیں گے کہ ہم نوجمان اپنے جانوں کو جوکھ میں ڈال کے ہم نے خدمت کرنے کا فیصلہ لیا تھا اور ہم نے سوچا تھا کہ ہم ان چوروں کو جو کل تک الیکشن کہہ رہے تھے کہ ہم الیکشن بائکارڈ کریں گے ان کے گھلاف ہم نکلے تھے اور انہوں نے ہمیں موقع نہیں دیا بلکل ایک ساجیس ریچیس بلکل ساجیس ہو رہے ہیں یہاں پہ میرا نام غلام ایدین کسانہ ہے آپ کہاں سے کنٹسٹ کر رہے ہیں میں گھنجوانے ایسے کر رہا ہوں میں ڈی ڈی جی کے لیے کنٹسٹ کر رہا ہوں لیکن ایک چیز سمجھ سے باہر ہے کہ ہم یہاں پہ آئے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے اور ہمیں یہاں رکھا ہے اس ریزن سے کہ ہمیں تھرٹ ہے اگر ہمیں سیکورٹی ریزن کے لیے یہاں رکھا ہے اور اس ریزن سے رکھا ہے کہ یہاں پہ تھرٹ ہے تو پھر الیکشن ہونا ہی نہیں چاہیے اگر اتنی بڑی تھرٹ ہے تو الیکشن ہونا ہی نہیں چاہیے اب اگر ہمیں یہاں رکھا ہے تو ہم نے جو تعرف کروانا ہے لوگوں کے ساتھ تو کہ گورنمنٹ خود جا کے تعرف کروائے گی کیا گورنمنٹ ہمارا پرچار خود جا کے کرے گی اگر گورنمنٹ ہمیں کنونس کر دے کہ ہم جا کے پرچار کریں گے آپ کا تو ہمیں کوئی اطراز نہیں ہے ہمیں رکھ دے گا باقی اگر ہمیں تھٹھ ہو تھی تو ہم پارٹ آف گورنمنٹ ہیں ہم یہاں کے رہنے والے ہیں ہماری حفاظت گورنمنٹ کے ذمہ بھی ہے اور ایک عام آدمی کی بھی حفاظت گورنمنٹ کے ذمہ اگر میری حفاظت گورنمنٹ نے کرنی ہے تو جو چھڑک پر آدمی چل رہا ہے اس کی حفاظت بھی کرنی ہے اگر مجھے کوارٹر میں لاکر محفوظ کیا جا رہا ہے تو ہم آدمی کو کون محفوظ کر رہا ہے تو اس لیے ہمارے گورنمنٹ سے رکھائشت ہیں کہ الیکشن کمیشن نے جو گائیڈ لائن دی ہیں کہ کنڈیٹوں کو چھوڑو لوگوں کے ساتھ ملاقات کرنے دو اپنا نمائدہ چننے دو ہمیں چھوڑ دیں ہم لوگوں کے پاس جائیں گے ہم وہاں اپنے مسئلہ ہم کے پاس سامنے رکھیں گے وہ اپنے مسئلہ ہمارے سامنے رکھیں گے بعد میں کیا ہونا ہے کیا نہ ہونا ہے جو کنڈیٹ سلکٹ ہو جائے گے وہ وہاں پہ اپنا کم بخوبی سمجھائیں گے لیکن یہ پریقہ نہیں ہے نہ یہ الیکشن لائن کی گائیڈ لائن جہاں ناظرین آپ نے دیکھا کہ یہ خدخشات جو تھے یہ وہ لوگ کر رہے تھے ظاہر جن لوگوں نے فارم برے ہیں اور بازابتہ طور پر اس وقت ایک چناو کا حصہ بنے ہیں اس سے پہلے ان لوگوں کے کوئی سیاسی رابطے تھے نہیں تھے یہ سیاست میں نئے ہیں یا پرانے ہیں اس چیز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اتنی بات تو بالکل تائے ہے کہ ان لوگوں نے سسٹم میں اور جمہوریت میں ایک یقین رکھتے ہوئے فارمز تو برے چناو لڑنے کا ارادہ دکھایا ایک خوشائن قدم تھا ان کے کنسرنز کے حوالے سے کیا کچھ اقدامات اٹھائے جائیں گے اس حوالے سے امید کریں گے کہ سرکار اس پر گھوڑ کرے گی دوسری طرف جب ہم گپکار الائنس کی بات کرتے ہیں تو کانگرس نے جو اس میں اپنی شمولیت دکھائی کئی بیٹھکے ہو گئی اور اس میں جو باتیں ہوئی اس کو لے کر بارتی آجنتہ پارٹی نے ان کو مکمل نشانہ بنایا جیسے میں نے پروگرام کے آغاز میں کہا تھا لیکن گلاہ احمد میر نے بھی پارٹی کے نظریات اور الائنس کی میٹنگ کے حوالے سے گزشتہ کل بات کی اور بتایا کہ کسی بھی طریقے سے یہاں جمہو کشمیر کے تخشیص کو قائم رکھنے کے لیے کشمیریوں کے کنسرنز کو قائم رکھنے کے لیے الائنس کا حصہ بننا اس وقت وقت کی اہم ضرور تھی گلاہ احمد میر نے کیا کچھ کہا یہ آپ کو دکھاتا ہے ان کی افادیت بھی ان کی پارٹنز بھی بہت ہے جہاں تک سیونٹی تھرڈ پنچائت ایکٹ ایمنمنٹ کی بات ہے تو وہ بہت ایمپارٹنٹ الیکشنز ہو رہے ہیں اور بہت اچھا کم پوزشن بننے جا رہے ہیں اس میں آلیڑی ہم لوگوں نے اپنے اپنے طریقے سے جب الیکشن میں حصہ لینے کا اننس کیا ہے بعد میں لائک مینڈڈ پارٹیز نے آپس میں اتائی کیا ہے کہ ہم سیٹ شیئرنگ کریں گے تو وہ سیٹ شیئرنگ کا پچھلے دو تین دن سے الگ الگ مرحلے بار دسکشن چلا ہے تو اس میں جو کہیں کہیں تھوڑا بہت نیٹی گریٹی جو ہمارے سیکنڈ ٹیمز نے دسکس کیے تھے تو اس کو فائنل ٹچ تقریباً دینے کے لیے آج فاروق صاحب نے کہیں میں نے کہا تھا کسی ایک جگہ میری کلیم ہے کسی دوسری پارٹی نے کہا تھا میرے کنڈیٹ کے لیے تو اس کے فائنل ٹچ کے طور پر آج ساڑھے گیارہ بجے سے میٹنگ چلی ہے باقی سیاست میں تو ہنڈرڈ پرسن کبھی بھی سیٹسپیٹ نہیں ہوتا آدمی مگر پھر بھی میں کہتا ہوں جتنے خوشگوار ماحول میں اس ساری چیز کو فیلال کمپائل کر کے گویار کیا جا رہا ہے مجھے امید ہے یہ جو پارٹیز آلائنس میں آئی ہے نیشنل کانگرنس پی ڈی پی کانگرس اور بھی جو دوسرے پارٹیز ہیں یہ سب مل کر کے ان ڈی ڈی سی جناؤں میں ملجل کے حصہ لیں گے لوگوں کو اپیل کریں گے اور ان اناثیر کو ہرانے کی کوشش کریں گے جو زبردشتی اس ریاست پر قائدی کانون بھی لاتے آئے ہیں اور جن کے پالسیز جمہو کشمیر کے لوگوں کے حتم اے بھی تک نہیں دکھائے دئے لوگوں کو بھی ایک بہترین موقع ہے کہ جہاں وہ دوسرے قسم کے پروٹیز کرتے تھے اس سے ہٹ کے جمہوری طریقہ پروٹیز کا اپنی ناراضگی کو اظہار کرنے کا بہترین طریقہ ہے کہ وہ اپنے بٹن استعمال کر کے ایک صحیح فیصلہ دے صحیح امیدوار کو صحیح کمبینیشن کو چنہیں یہ ہماری اپیل دے ناظرین گزشتہ پانچ چھے پروگراموں میں ہم نے کنٹینیویس بات کری تھی سرحدوں کے حوالے سے کہ سرحدیں لہو لہا ہیں اور یہ بھی کہا تھا کہ یہ کس کا لہو ہے کون مرا ناظرین کرام اس حوالے سے جو اس وقت تشویش ہے وہ سب سے بڑی تشویش ان لوگوں کے لیے ہے جن کے عزیز اس وقت مرگزاروں کی زینت بن رہے ہیں اور دو ملکوں کی آپس کی ناراضیوں کے بیچ میں جو اس وقت ایک طرف سے انفلٹریشن ہو رہی ہے تو دوسری طرف سے بارود برس رہے ہیں دوسری طرف سے گولے گرتے ہیں وہ بھی سیویلینز پہ گرتے ہیں تو یہاں جب جوابی کاروائی ہوتی ہے تو وہاں بھی سیویلین ہی اس کی زد میں آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کے اہلکار جو دن رات جاگ کر کے سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے اس وقت اپنی جانوں کے نظانے پیش کر رہے ہیں گزشتہ دنوں پیش آئے واقعات کے حوالے سے ناظرین اکرام آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر کئی ایک سیکیورٹی اہلکار جو تھے وہ گولہ باری کی زد میں آئے اور اپنی جانوں کو وطن کے لیے نظار کر دیا اس حوالے سے کئی ایک جوانوں کو جب اپنے گھر ودائی دی گئی یہاں سے اور ان کے شعب واپس بیجنے کی کوشش کی گئی تو خراجی تحسین کے موقع پر جو وہاں پہ اعلیٰ افسران تھے ان کے خیالات کچھ یوں تھے موسیقی سب انسپیکٹر راکیش دوبال آٹیلیری ریجمنٹ بی ایس ایف کے شہادت پر شردھانجلی ارپیت کرنے کے لیے کتریت ہوئے ہیں شردھانجلیری راکیش دوبال دوہزار چار بیچ کے سب انسپیکٹر سیما سرکشابل میں پدست ہوئے ہیں اور دنان تیرہ تاریخ کو نوگام سیکٹر میں بینہ کارن کے پاکستان دوارہ گولی باری شروع کر دی گئی تھی شردھانجلیری راکیش دوبال سیما سرکشابل کے طرف سے ڈٹ کے مقابلہ کیا اسی گولی باری میں ان کو ایک گولی شریر کو چوٹ لگی ہتھات ہوئے ان کو بچانے کے ہر سنبھاو کوشش کیا گیا لیکن وہ ویرگتی کو پرابت ہو گئے ان کے ادم میں ساحس اور پراکرم کو سیما سرکشابل سلام کرتی ہے اور ان کے اس سمپون آہوتی کے لیے ہم سبھی تہ دل سے نمن کرتے ہیں ان کے پریوار کے ساتھ سیما سرکشابل کھڑی ہے اور سمویدنا تہ دل سے ارپیت کرتی ہے جائے ہیں ان کے ساتھ جو باقی منفت کیا جھونتی سے ان کے بارے میں نے سوری دیوز ملے گی کس طرح کھاو انسل ریپورٹ جہاں میں سنا تھا اس وقت انسلی ریپورٹ کے پاکی سارے انجان کی ہوئی تھے اور سویلنس کے بھی حوالے سے کچھ دیٹیل جانا جانا جائے ہیں بینا کارن کے گولی باری میں بڑے ہتیاروں کا بھی پاکستان دوارہ استعمال کیا گیا سیما سرکشابل ایوام سینا دونوں ڈٹ کر مقابلہ کیے ہیں لیکن پاکستان کے گولی باری میں سینا کے بھی جوان ہتاعت ہوئے ہیں اور ویرگتی کو پرابت ہوئے ہیں تتھا ان کے دوارہ جو گولی باری کی گئی ہے سیویلین چھیتر میں بہت ہی ہر کم پچا تھا اور سیویلینز بھی کافی اس میں ہتاعت ہوئے ہیں ناظرین اے کرام جس وقت ہم بے گر ہونے کی بات کرتے ہیں جس وقت ہم سرحدوں کی بات کرتے ہیں جب ہم جنگلوں کی بات کرتے ہیں بیابانوں کی بات کرتے ہیں تو اس وقت یہ بات نہ کی جائے کہ پہلگام کے اندر اور جمہوں کے کچھ ازلا کے اندر ایک بڑا معاملہ جو اس وقت سامنے آ رہا ہے وہ یہ کہ جنگلات کی آرازی کو چھوڑانے کے لیے بتایا جاتا ہے کہ محکمہ جنگلات اور دیگر افسران نے مل کر کے کئی ایک گجر بستیوں کا روح کیا ہے جہاں کوٹوں سے ان لوگوں کو باہر نکالا جا رہا ہے جو سالہہ سال سے وہاں پہ رہ رہے تھے اس حوالے سے محکمہ کا یہ الزام ہے کہ ان کی ارازی پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے جبکہ مانا یہ جاتا ہے کہ یہ خانہ بدوش لوگ سالہہ سال سے نہیں بلکہ صدیوں سے وہاں پر رہتے آئے ہیں اس حوالے سے آپ کو بتائے دیتے ہیں کہ محبوبہ مفتی نے بھی پہل گام کے لدرو علاقے کا دورہ کیا جہاں پر انہوں نے ایسے ڈس لوکیٹ کیے گئے لوگوں سے بات کی اور اس کے بعد نامانگاروں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا جو مرکزی سرکار نے جمہو کشمیر میں ایک ناجائز طریقے سے ایک کاروائی شروع کی ہے یہ اسی کاروائی کا حصہ ہے جو یہاں کے رہنے والے لوگ ہیں جو ہمارے نومیرس ہیں گجر بکر وال جن کے دادا اشدادا یہاں رہتے تھے ان کو خدیڑا جا رہا ہے جیسے ڈومسائل لا انہوں نے ختم کر دیا ہمارا تو پورے ملک سے یہ لوگوں کو یہاں لانا چاہتے ہیں اور مگر جو یہاں کے رہنے والے ان کو خدیڑنا چاہتے ہیں یہ کھالی یہاں کا حال نہیں ہے آپ جمہو میں بٹنڈی دیکھئے سجوا دیکھئے چھٹا دیکھئے گن گن کے جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے جہاں گجر ہیں جہاں بکر والے ہیں جو اصلی رکھ والے ہیں ان جنگلوں کے انہیں کو یہاں سے خدیڑا جا رہا ہے یہ سردی میں کہاں جائیں گے ان کو کوئی اللہ تعالی کا خوف بھی نہیں ہے ان کو کہاں جائیں گے یہ لوگ اس کو بچے لے کے تو مجھے سمجھنے ہی آتا ہے کہ یہ لوگ یہ جو گجر بکر وال کمیونٹی ہے یہ بہت ہی وفادار لوگ ہیں بہت ہی امن پسند لوگ ہیں مجھے لگتا ہے ان کو جان بوجھ کے مرکزی سرکار دکیڑ رہی ہے کہ انہوں نے آج تک کسی بھی تشدد میں انہوں نے کبھی بھی پارٹس پیٹ نہیں کہ انہوں نے ہمیشہ امن کو پکڑا ہے انہوں نے آلویز آپٹیٹ فور پیس بڈ آئی ٹھنک کہ ان کو زبردستی دکیلہ جا رہا ہے کہ یہ کوئی سخت قدم اٹھانے کے لئے مجبور نہ ہو جائیں اس لئے میں مرکزی سرکار سے کہنا چاہتی ہوں جن کی آج یہاں سرکار چڑھ رہی ہے کہ یہ جو گجر بکر وال نو میرز کمیونٹی ہے ان کے ساتھ چھیڑ چھڑ مت کیجئے اس کے نتائج آپ کو بہت ہی زیادہ خطرناک بگتنے پڑیں گے یہ ان جنگلوں کے رکھ والے ہیں یہ یہاں ان کے جد اجداد سیکروں سالوں سے یہاں رہ رہے ہیں پہلے یہ آپ نے چوبیس ہزار کنال زمین جو ہے وہ انڈسٹریز کو دے دی ہے وہ جنگل ہے ہمارا سرمایہ ہے اور آج آپ ان لوگوں کو یہاں سے خدیڑ کے یہاں سے ان کو نکال کے کس کو یہ زمین دینا چاہتے ہیں کس کے حوالے یہ ہمارا ہماری آب و ہوا ہماری یہ ہماری خوبصورت جنگل کس کو دینا چاہتے ہیں کیونکہ ہر چیز تو یہ بڑے بڑے جو ان کے سرمایہ دار دوست ہیں جن سے ان کو فنڈس ملتے ہیں ان کو دینا چاہتے ہیں سب کچھ ریلوے ہو ان کو دے دو ائر انڈیا ہو ان کو دے دو اب جمہو کشمیر کی زمین کو بھی یہ سیل پہ رکھنا چاہتے ہیں شیم تو ناظرین کرام اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت بھی پہنچتا ہے اپنے اخدام کو گر خدا نے چاہا کچھ نئی موضوعات کے ساتھ پھر ہوگی ایک مرتبہ آپ سے ملاقات اپنا بہت بہت خیر رکھئے گا ہمیں بھی رکھیے اپنی دعاوں میں شامل دیجئے آج کے شماری سے اجازت خدا حافظ و ناصر